ہم نے زیادہ نہیں کوٹنا ابھی ہم اس کو اپنے ہاتھ سے مکس کر دیں گے جی بس ایسے تانک اچھی طرح جی اب ہماری یہ ہو گئی سبز مرچے اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جو گوش ہو یہ جو اپنا پانی بھی چھوڑا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں بھی مصروف ہوں گے بڑی عید کی تیاریاں کر رہے ہوں گے جنوار لے رہے ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے بڑے گوش کا دھمکوخت تو میرے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرلوں بہت زیادہ گرمی ہے وہ بیجلی بھی ہوتی نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے تو یہ پسینے بھی چھوٹے ہوئے یہ آپ کو میں اپنی چیزیں دکھا دیتی ہوں یہ ایک کلو گوش ہے ہمارا تو یہ میں نے اڑیاں الگ کر دی ہیں اور ہوتیاں الگ ہیں یہ اور چربی اپنی الگ کر دی ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی چربی بھی درتی ہے تو یہ ہو گئے ہمارے آلو یہ کور سمیت ہے اور یہ میں نے دو لیے تھے یہ سبز میرچ ہو گئی اور یہ ہمارا پیاز ہو گیا بڑے سائز کا اور یہ ہمارے ہو گئے چاٹ ماتر اور یہ ہمارا تھوڑا سا مسالہ وہی جو گھر کا ہوتا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ رمجسہ بھی ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا جی تھوڑا اور یہ ادرک یہ مجھ سے گر رہا ہے یہ ہو گئی ادرک کا پیس اور یہ تھوڑا ہو گیا اس کو رمجسہ بھی کوٹیں گے انہوں نے کہا یہ کوٹیں گی تو یہ ہمارا کوکر ہم کوکر میں آج بنائیں گے بیس سے تیس منٹ تقریباً لگتے ہیں کوکر میں تو ابھی ہم ڈالیں گے میں اپنے آلو کاٹتی ہوں آپ کو بتاتے ہیں زیادہ آلو نہیں کاٹنے ان کا آدھا کریں گے ہم ایسے کور سمیت ہوں گے آلو ہم نے اپنے کاٹ لیا ابھی ہم اپنے ٹماٹر کاٹتے ہیں یہ جو دمپوکت ہے کور میں اس کو ہمارا کیونکہ پاڑی علاقہ ہے تو یہاں پہ کور میں ضرور ڈالنا پڑتا ہے ویسے گلتہ نہیں یہ گوش سخت ہو جاتا ہے ان ٹماٹروں کو اب آدمی سے بھی کر سکتے ہیں اور میں اس طرح تھوڑے موٹے موٹے سلائز کریں گی موٹے 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 ہی ابھی ہم نے کچھ کچھ کٹ لیا اپنا تو ابھی ہم یہ جو گوش ہے نا ویسے تو آپ اس کے اوپر بھی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اوپر ڈالنے لیکن ہم یہ جو اپنا مسالہ سالہ ہے یہ اپنے گوش کو لگا دیں گے تاں کہ اچھی طرح مزیدار سا مسالے والا بن جائے کچھ لوگ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالتے یہ تھوڑا سا ہم اپنا مسالہ اور دنیا کو کوٹتے ہیں میسہ کوٹیں اور یہ ہم ڈالتے ہیں جی تو میں نے اس میں ایک چھوٹا چمچ مرچے ڈالی ہے آدھا چھوٹا چمچ ڈالیا ہے میں نے اس میں حل دی اور نمک ہسوے ذائقہ آپ لوگ جتنا کھاتے ہیں اور یہ میری بڑی چمچ تھی دنیا جو ابھی میں مکس کر رہی ہیں اور گرم مسالہ تھا زیرہ وغیرہ اور جو ہوتا ہے سارا وہ تھا چھوٹا چمچ جو ابھی میں نے کوٹ لیا ہے اور میسہ نے کوٹ کے دے دی ہے ایسا ایسا ہی کوٹنا ہے ہم نے زیادہ نہیں کوٹنا ابھی ہم اس کو اپنے ہاتھ سے مکس کر دیں گے جی بس ایسے تانک اچھی طرح اس کے ساہیے مسالہ لگ جائے اور اس نے بڑے مزے کا کرارا سا بنتا ہے جی اس کو لگ گیا ہے ابھی ہم اپنے کوکر کے اندر رکھیں گے اپنے آلو یہ جو ہم نے سلائز کر لیے تھے ان کو ایسے نہیں رکھیں گے ہم ایسے رکھیں گے جی تو یہ ہم اپنے آلو رکھیں گے ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آئرم ایسے کو بھی سیکھنا ہے دمبخت بنانا اس کے نیچے نیچے یہ سارے ہمارے آ جائیں گے آلو کور سمیت سے ہی ہے کہ کور اتاریں گے تو وہ جلنے شلنے کا بھی حطرہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اتنا پانی تو نہیں ڈلتا جی تو اب ہم اس میں رکھیں گوش اپنا مکس کر کے جو ہماری ہڈی بھی ہے بوٹیاں بھی مسالہ بھی اس کے ساتھ لگ گیا ہے اور چربی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم سائیڈوں پر رکھ دے جائیں گے یہ جس طرح چربی تھی یہ بھی ہماری چربی ہو گئی اور یہ بھی یہ جو مسالہ بچا ہے وہ اس کے اوپر ہی ہم ڈال دیں گے پھوم بغیرہ ابھی ہم اس میں اپنا پیاز رکھ دیں گے ابھی ہم اس پہ رکھیں گے اپنے ٹماٹر جو ہم نے کٹے ہیں ٹماٹروں کو بہت جلدی ہے جلدی سے دھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے اندر اب ہماری یہ ہو گئی سبز مرچے ان کو ہم مندر سے ایسے کاٹ کر رکھ دیں گے جی یہ بھی ہو گئی ابھی ہم اس میں اپنا گیڑا لیں گے پھر اس کو بند کریں گے بند کر کے ہم چولے پہ رکھیں گے بڑی چمچ گی لی ہے یہ ہمیں درے در سائیڈوں پہ ڈال دیں گے اس کی سائیڈوں کے ساتھ لگا دیں گے چپکے نا اس کی سائیڈوں کے ساتھ اور یہ گل کے نیچے چلا جائے گا یہ جو ہیں تماتر پیال وغیرہ یہ اپنا ہی پانی چھوڑ دیں گے اور اس کو ہم ابھی بند کر کے تو اس کی آگ جو ہے یہ میں نے تقریباً یہ والا چمچ بڑے والا لیا ہے ڈیڑھ چمچ لیا ہوگا ابھی ہم اپنا کوکر بند کر دیتے ہیں اور اس کو ہلکی آج کے ہم رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ابھی میں ویٹ رکھتی ہوں اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے پھر اس کو ہم اتار لیں گے پھر میں آپ لوگوں کو کھول کے بتاؤں گا ہم نے اپنا کوکر رکھا ہوا ہے اور یہ اس کی آپ لوگ آگ بھی دیکھ سکتے ہیں اتنی اتنی ہم نے کی ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی تاکہ جلے نہ نیچے نہ لگے ہماری وہ چیزیں ساری تو یہ جو اس کی ویٹ ہوتی ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پریشر تو بن گیا اس میں اس میں پانی نہیں ہوتا بالکل تو یہ زیادہ چھک 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 نہیں کرے گی تو یہ ایسی جو اب اس کی آواز اتنی ہوگی تو کچھ کوکر رکھے ہوئے آپ کچھ بیس منٹ بعد اس کا ٹائم آپ نے نوڈ کر دینا ہے اس کو ایسے احلانا ہے اگر اس میں پریشر بن گیا ہے تو پھر آپ نے ٹائم نوڈ کر کے بیس منٹ یا دیس منٹ رکھ دینا ہے پھر ہم ابھی اس کو تھوڑی دیبا کھولیں گے تو آپ کو بتاتے ہیں ابھی ہم اپنا کوکر کھولتے ہیں اس کو میں نے نلکے کے نیچے ٹھنڈا کر لیا تھا جلدی جلدی نہیں کھولنا چاہیے آپ کو بتائیے آپ کو ہی ہے کہ یہ کھولو توس کا پانی جو اپنے اوپر بھی آ سکتا ہے بندہ جل سکتا ہے اور میں نے اس کی ویٹ اتار دی تھی تو ابھی ہمیں اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحی جی تو یہ ہو گیا ہمارا پنکو سیاہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ سارا کچھ بن گیا ہے تو ابھی ہم ڈال کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا جو گوش یہ جو ٹماتر وغیرہ انہوں نے سارا اپنا پانی بھی چھوڑا ہے یہ دیکھیں سارا کچھ ہمارا گل گیا بڑے مزے کا بن گیا جی تو یہ ہمارا دمپو قیار ہو گیا ابھی میں گرم بہت زیادہ ہے اس کو آپ کو توڑ کے بتاچیں کہ گل گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میرے ہاتھ جال گئی ہیں یہ دیکھیں گل گیا پیسٹ کرتے ہیں بڑے مزے کی اس کی ٹیسٹ ہے بڑے مزے کا بنہا ہے وہ یہ دیکھنا ہے آلو بھی اس کا گل گیا جلا شلا بھی نہیں ہے نیچے سے کیونکہ آگ جو آگ تھی ہم نے بہت زیادہ ہلکی رکھیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ دیکھیں گل گیا یہ اور یہ آپ لوگ ضرور بنانا نمپوخت اور مجھے بتانا اپنے کامٹس میں کہ آپ کو کیسا لگا ہے ہمارا نمپوخت بڑے مزے کا ہے سپائسی سا ہے اور ٹھیک ہے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ ہمارا نمپوخت 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 ہمارا نمپوخت